ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے پنیر سٹف کلچہ تو اس کو بنانے کے لیے دھائی سو گرام پنیر لینا ہے اور اس کو ایسے گریت کر لینا ہے میں نے ایسے کیا ہے جیسے ایسے ہی کرے ٹوماٹر آدھا پیاز شملا مرچ چاپ کر لی ہے باریک چار کلچے لیے ہیں یہ بزار میں ریڈی میٹ ملتے ہیں آپ ایسے لے سکتے ہیں اور یہ بہت سوفٹ ہیں ایک دم فریش بٹر ایک چمچ آدھا چمچ نمک آدھا چمچ لال میچ پاورڈر کالی میچ کٹی ہوئی ایک چمچ اور یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور یہاں پر ایک میں نے ڈالا ہے بڑا چمچ وائل اور اس میں مجھے اپنی ساری سبزی کو سوفٹ کرنا ہے تو پہلے مجھے یہاں پر پیاز کو سوفٹ کرنا ہے ہلکا سا تو یہ دیکھئے سوفٹ ہو گئی ہے بس اتنا ہی کرنا ہے اور ٹیمانٹر اور شملا میچ ہمیں اس میں ایٹ کرنی ہے اور ان کو بھی ہمیں بس تھوڑا سا سوفٹ کرنا ہے زیادہ ان کو نہیں پکانا ہے اور ان کو آپ ایسے چلاتے رہیں ہائی فلیم پر ان کو سوفٹ کر لیں نمک ایٹ کرنا ہے لال میچ پاورڈر کٹی ہوئی ملچ چلی فلیکس اور یہاں پر کالی میچ پاورڈر کے کٹا ہوا اور ان سب مسالوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑی سی اس میں ہمیں ہلدی کلر کے لیے ایٹ کرنی ہے زیادہ ہلدی ایٹ نہیں کرنی ہے بہت تھوڑی سی جیسے کی میں نے کی ہے اور اب اس کے اندر ہمیں پنیر ایٹ کرنا ہے اور پھر پنیر کو ساری سبزیوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے اس ٹائپ سے جیسے میں کر رہی ہوں ہلکے سے آپ اس کو بس مکس کریں زیادہ اسے نہیں پکانا ہے پھر لاسٹ میں یہاں پر میں نے بٹر ایٹ کیا ہے ٹیسٹ کے لیے اسے بہت ہی زبدست ٹیسٹ آتا ہے بٹر کا سبزی کے اندر پنیر کی تو اس ٹائپ سے ہمیں اس میں بٹر ایٹ کرنا ہے اور تھنڈا کرنے کے لیے ہمیں ایک پلیٹ میں اس کو رکھ دینا ہے سائٹ کر کے تو یہ دیکھیں میں نے سارا جو سبزی تیار کی تھی اس کو میں نے پلیٹ کے اندر تھنڈا ہونے کے لیے رکھا ہے تو ایسے ہی آپ کو بھی تھنڈا کر لینا ہے اور پھر اس کو تھوڑی دیر ریس پر رکھیں دس منٹ تک جب تک ہم اپنے کلچے جو ہیں وہ بٹر میں سیکیں گے تو یہاں پر میں نے وہی پین لیا ہے اور یہاں میں نے بٹر ڈالا ہے تھوڑا سا اور اس کو مجھے سارے پین پر اس ٹائپ سے کرنا ہے سب طرف پھیلا لینا ہے اور اب اس کے اندر مجھے کلچے سیکھنے ہیں اور بٹر میں جب ہم کلچے سیکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اور کلچے بھی اچھے سے سیکھ جاتے ہیں ہمیں ان کو گولڈن براؤن تک سیکھنا ہے دونوں سائٹ سے اس پر بٹر لگائیں اور اسے اچھے سے سیکھ لیں یہ دیکھئے ایسے تھوڑا تھوڑا براؤن ہو جائیں یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے پانیر سٹف کلچہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہ میں نے سارے کلچے سیکھ لیا ہے اب مجھے اس کے اندر سٹفنگ فل کرنی ہے تو یہاں پر میں نے کلچہ لیا ہے اور یہ میں نے سبزی جو تھنڈی کر کر رکھی تھی تو یہ میں نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے سائٹ میں اور یہاں پر مجھے مائنیز ایڈ کرنی ہے تو یہاں پر میں نے مائنیز رکھ کر اس کو سپریٹ کیا ہے تو دونوں سائٹ پر ایسے ہی کرنا ہے اور اب ہمیں اس کے اندر سٹفنگ فل کرنی ہے اچھے سے آپ اس میں سٹفنگ فل کیجئے گا یہ دیکھئے سب طرف ہمیں اچھے سے رکھ لینی ہے اس میں سٹفنگ جیسے کہ میں رکھ رہی ہوں اسی ٹائپ سے آپ اس میں سٹفنگ رکھیں سٹفنگ تو یہ دیکھئے میں نے اس سٹفنگ اچھے سے اس میں رکھ لیا ہے اور اب مجھے اس کے اندر تندوری مائنیز ایڈ کرنی ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے یہاں پر تندوری مائنیز نیچے میں نے پلین والی لگائی تھی اور اوپر سے میں نے سٹفنگ کے اوپر تندوری مائنیز لکھ رکھی ہے اور اب اس کے اوپر ہمیں کلچا رکھنا ہے تو یہ دیکھئے یہ دونوں میں نے ریڈی کر لی ہے اور جو ہمارے کلچے بچے تھے اوپر کی سائیڈ رکھنا ہے انہیں اس ٹائپ سے اچھے سے آپ ان کو رکھ دیں اور اب ہمیں ان کو کٹ کرنا ہے سیک تو ہم نے پہلے ہی لیا تھا کلچے کو تو ہمیں بعد میں نہیں سیکنا ہے اور ہمیں اس ٹائپ سے سے کٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت ہی اچھا بنا تھا اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھئے یہ کتنا زبردست بن کر ریڈی ہوا ہے آپ اس کی سٹفنگ دیکھئے اور یہ کتنا سوفٹ ہوتا ہے اور بچوں کو تو بہت ہی پسند آتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کر مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا بنا اور ہری جڈنی کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا